نمازکر دوستو کنلی بھاگے کانے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے جب راجویر یہ سنے گا کہ پریتہ ماتل دس پرسنٹ چان سے بچنے کے نبی پرسنٹ وہ ختم ہونے والی ہے جی ہاں دوستو کیونکہ راجویر اس میں ٹین سن میں ہے لیکن راجویر اب یہاں پر لیدھی کو چھوڑے گا نہیں کیونکہ لیدھی کے خلاف اس کے پاس میں کئی اور بھی کلو ملتے ہوئے ہی نظر آنے والے ہیں اس کی کسی نے کل پناہ بھی نہیں کی ہوگی جی ہاں دوستو سوتروں کے حوالے سے ایک اور بھی خبر ملتی ہوئی ہی نظر آئے گی جہاں پر ساب ساب اس چیز کو بولتا ہوا نظر آئے گا کرن کرن بولے گا پریتہ کے لئے کچھ بھی کرو کہیں سے بھی ڈاکٹر آرینج کرو لیکن پریتہ کو سفلتا پور بچائے ہی جائے جی ہاں دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں ہر ایک چیز کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے اور سوچ اس سمیں الگ طریقہ سے آدھاریتی ہوتی ہوئی نظر آنے والی ہے دوستو جی ہاں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ساب ساب ایک اور بھی چیز بولتا ہوا نظر آئے گا کرن کرن بولتا ہوا نظر آئے گا کہ میں پریتہ کو بچانے کے لئے ہر ممکن کوشش کروں گا جتنی ہو سکتی ہو جی ہاں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں نیدی اور برون خوش بھی ہو رہے ہیں کہ چلو پریتہ آپ اس دنیا سے ہمیں سب مسک لیے الویتہ بولتی ہوئی نظر آئے گی لیکن تھوڑا سا نیدی کو ڈر لگ رہا ہے کرن نہ جانے اب گسے میں کیا کر بیٹھے نیدی کے ساتھ میں جی ہاں کیونکہ نیدی تھوڑا نہیں بلکہ سمیں بہت زیادہ الگ طریقہ سے ویہیو کر رہی ہے راکھی ماں آپ بولے گی کہ یہ سب کچھ نیدی کی بدولتی ہو رہا ہے اس گھر میں ہم تو بولتے تھے کہ نیدی کو اس گھر سے نکالو ساتھی دوستوں میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے جورو بتے گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو